سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کوٹ نے حکومت کو بینک سے اضافی انکم ٹیکس حاصل کرنے سے روک دیا ہے حکومت کے جانب سے ایڈوانس ٹو ڈیپوزٹ پالیسی نافس کی گئی تھی جس میں بینکس کو پابند کیا گیا تھا کہ بینکس کا ایڈی آر پچاس فیصد ہونا چاہیے اگر بینکس اس بینچمارک پر پورا اترنے میں کامیاب رہے تو انہیں اضافی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا لیکن صرف دو بینکس کے علاوہ باقی تمام بینکس ایڈی آر منٹین رکھنے میں ناکام رہے ہیں اور اب اضافی انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے مختلف طریقے آزمار آئے ہیں بینکس کی جانب سے پرائیوٹ سیکٹر کو قرض کی فرامی محدود کی گئی جس کی وجہ سے معاملہ سامنے آیا ہے پچاس فیصد ایڈی آر سے نیچے جو بینکس کی جانب سے اب ایک نیا حربہ سامنے آیا ہے بینکس قرضے کے آدھاف کو پورا کرنے کے لیے اور اضافی ٹیکس سے بچنے کے لیے بڑے ڈیپوزٹس اور بھاری سیونگ اکاؤنٹس پر فیس متعارف کروا رہے ہیں سب سے پہلے بینک کلفلہ کی جانب سے پندرہ نومبر کو مہانہ فیس آئیت کی گئی جس کے بعد دیگر بینکس نے بھی اس حکمت عملی کو ایڈاپ کرنا شروع کر دیا حبیب بینک لیمیٹڈ اور بینک آف پنجاب کی جانب سے 18 نومبر کو اضافی فیس کا اعلان کیا گیا میزان بینک لیمیٹڈ منافع کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے جس نے ایک بلین روپے سے زیادہ رکھنے والے اکاؤنٹس پر پانچ فیصد فیس آئیت کر دی ہے ایم سی بی بینک لیمیٹڈ نے ایک نوٹس کے ذریعہ آگا کیا کہ پانچ فیصد مہانہ فیس تمام چیکنگ اکاؤنٹس جس میں سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹس شامل ہیں ان سے وصول کی جائے گی جن کا بیلنس تین بلین ایس سے زیادہ ہوگا فیصل بینک کی جانب سے بھی پانچ بلین روپے ڈیپوزٹس پر پانچ فیصد فیس آئیت کر دی گئی ہے اسکری بینک نے ایک بلین روپے پر پانچ فیصد اضافی فیس آئیت کی ہے جی ایس بینک نے 20 دسمبر 2024 سے 20 فیصد اضافی فیس دو بلین یا اسے زائد والے آکاؤنٹس پر آئیت کی ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی جانب سے ایک آگیا ہے کہ سال کے آخر تک یعنی 31 دسمبر تک لازمی 50 فیصد اے ڈی آر حد کو پورا کرنے میں ناکام رہنے والے بینک پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا ایک رپورٹ کے مطابق 25 اکتوبر تک بینک کا ایوریج اے ڈی آر 44 فیصد رہا ہے اور 11 بڑے بینکس میں سے کوئی بھی 50 فیصد بینچ مارک پورا نہیں کر سکا اے ڈی آر ریشو پر اضافی انکم ٹیکس صرف پاکستان کی حکومت کی جانب سے آئیت نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں یہ پالیسی سختی سے نافذ ہے اور دیگر ملکوں میں ان کا اے ڈی آر ریشو بھی بہت بلند سطح پر موجود ہے پاکستان کے بینکس اس وقت گھانا، الجیریا، عراق، سودان، کانگو، انگولا، سیریلیا اور زمبیا جیسے ممالک کی صف میں اس وقت آگئے ہیں جن کا اے ڈی آر 40 سے 50 فیصد کے درمیانے یا 40 فیصد سے بھی کم ہے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بینکوں پر آئیت کی جانے والی 15 فیصد اضافی انکم ٹیکس کے خلاف حکم امتنا کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکٹانے کا فیصلہ کیا ہے کمرشل بینک سے ٹیکس وصولی کی آخری تاریخ کی روشنی میں اس ہفتے کے اندر سیول پریڈیشن دائر کی جائے گی ایف بی آر کو رمہ مالی سال کے پہلے چار مہینوں میں 190 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا ہے اور 197 ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس کی وصولی پر اس سے آرڈر نے حکومت کی مشکلات میں مزید بھی اضافہ کر دیا ہے جو 40 سے 50 فیر ایڈی آر والے بینکس ہیں جلدی جلدی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں حبیب میٹرو بینک یہ 49 فیصد پر اس وقت موجود ہیں فیصل بینک 46 فیصد پر الائیڈ بینک 45 فیصد ایڈی آر کے ساتھ اس وقت موجود ہیں میزان بینک کا ایڈی آر ریشو اس وقت 44 فیصد ہے بینک آف پنجاب کا 43 فیصد اور بینک الفلا کا 42 فیصد ہے اب جو ممالک بڑے ممالک جو کہ ایڈی آر جن کا 40 سے 50 فیصد کے درمیان ہے بڑے ممالک میں سے کوئی بھی نہیں ہے بہت ہی ترقی پذیر ممالک جس میں گھانا 42 فیصد کے ساتھ ہے الجیری 48 فیصد اراک 49 فیصد سوڈان 43 فیصد کے ساتھ ہیں پھر اگر ہم 40 فیصد سے بھی نیچے آ جائیں تو اس میں جو پاکستانی بینکس ہیں وہ یو بی ایل ہے 31.1 فیصد کے ساتھ سٹینڈر چارٹڈ بینک ہے 25.8 فیصد کے ساتھ اور بینک مکرمہ لیمٹیڈ ہے 25.7 فیصد کے ساتھ اور بینک آف خیبر ہے 25.3 فیصد کے ساتھ اور اگر 40 فیصد سے کم ایڈی آر والے ممالک پر ہم نظر ڈالیں تو انگولا 37 فیصد کونگو 34 فیصد سریلیون اس میں 28 فیصد جبکہ زمبیا 38 فیصد کے ساتھ سر فیرست ہے اب جب بھی ہم مضبوط معیشتوں کی بات کرتے ہیں تو ان ممالک کے نام ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اب ہم جانب جا رہا ہے اور بینکس اس وقت چاہتے کیا ہیں لوگوں سے آخر کیوں اتنی اضافی فیصد حصول کی جاری ہے پرائیوٹ سیکٹر کا اس کے بعد کیا حال ہوگا اس پر ہم گفتو کریں گے مرزا اختیار بیک صاحب معروف سنتکار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما بھی ہیں مرزا صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے اپنے وقت نکالا اب یہ بینکس اس وقت کر کیا رہے ہیں کوئی پانچ فیصد ڈیوٹی لگا رہا ہے کوئی اپنی منمانی ڈیوٹی لگا رہا ہے یعنی بینکس میں اگر کوئی بزنس یا پرائیوٹ سیکٹر اپنا پیسہ رکھتا بھی ہے تو بینکس اس پیسے رکھنے کے بھی اتنے پیسے چارج کرنے لگایا یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بینک اپنی کتائیوں اور اپنی غلطیوں کا جو جرمانہ ہے وہ کسٹمر سے جو ڈیپوزٹ رکھے ہیں مینلی بڑے ڈیپوزٹ جن کے ہیں ان سے پانچ سے چھ فیصد ایفریج تقریبا وہ چارج کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے دیکھیں ای ڈی آر کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں بینکنگ پروڈنشن رگولیشن جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی ٹوٹل ڈیپوزٹ ہے اس کا کم از کم ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ ایڈوانسز دیں کمپنیوں کو چھوٹی ایسی میز کو اگری کلچر سیکٹر کو کیپٹل مارکٹ کو لیکن ہمارے بینکوں نے اس میں انٹویسٹ رہے لیتے کیونکہ یہ رسکی ہے وہ آج کل ایک کس بائیس پرسنٹ ٹویجوری بل میں حکومت کے ساتھ پیپرس میں انویسٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ای ڈی آر پر جو سٹے لگا دیا ہے اسلام آباد آئی کوٹ نے اس سے کتنا نفسان ہوگا تو تقریباً ایک سو ستانوے عرب روپے ہمیں کم ملیں گے اگر ہم یہ پندرہ پرسن ای ڈی آر کی اوپر ٹیکس نہیں وصول کر پائے ان بینکوں سے جس میں دو بینکوں کے علاوہ تقریباً سب بینک ہیں اور چالیس فیصد تک انہوں نے دیا ہے جبکہ ٹارگیٹ جو تھا پچاس فیصد اور یہ ٹارگیٹ دو آزاد انہتیس میں تقریباً پچھتر فیصد کرنے جا رہی تھی حکومت کے آپ نے اپنے ٹوٹل ڈی پاؤزٹ کا پچھتر فیصد تک آئی ایڈوانسز دینے ہیں تو یہ تو یہاں پچاس فیصد پہ انہوں نے چالیس سے آگے نہیں بڑھیں تو یہاں پہ دو تین باتیں ہمیں آقس کرنی پڑتی ہیں کنکروڈ کرنی پڑتی ہیں نمبر ون بینکوں کے یہ جو سٹیئرز ہیں جو بینکنگ کانسل نے بارہ بینکوں نے ملکے کیا جس میں مزان بینک بھی ہے ایم سی بھی بھی ہے اور دوسرے بینک ہیں ان کو یہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس وہ نہیں دیں گے تو آئی ایم ایف پہ ٹارگیٹ ہمارے سب دسٹب ہو جائیں گے آئی ایم ایف منی بجٹ لگانے کو کہے گا منی بجٹ کیا ہوتا ہے منی بجٹ اضافی ٹیکسز ہیں وہاں پہ چاہے وہ سیلری پہ لگائیں چاہے وہ ایکسپورٹ پہ لگائیں چاہے وہ کسی اور سیکٹر پہ لگائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ریونیو میٹرز میں وہ اس طرح کے سٹیئر نہ دیں جو فائننس بل سے اپروف ہوا ہے فائننس بل کیا ہوتا ہے بجٹ یا فائننس بل یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ہماری کمیٹی میں آتا ہے جن کا میں ممبر ہم نے وہاں سے پاس کیا اور ممبر پھر یہ پارلمنٹ سے پاس ہوا پھر یہ سینٹ سے پاس ہوا سینٹ سے پاس ہو کے پھر صدر پاکستان کے پاس یہ جاتا ہے وہ سائن کرتے ہیں تو فائننس بل ایک لیجسٹریشن ہے یہ قانون ہے اور اس کو آپ کسی بھی صورت میں چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس آفیس نے بنائینا ہے جس کا کام ہی ہے لیجسٹریشن کرنا جس کا کام ہی ہے قانون بنانا تو پہلے تو یہ کلیر ہو جائے کہ بجٹ میں جو چیز انانونس ہوئی تھی اور فائننس بل کے شکل میں اس کو اپروف کیا تھا اس کو حدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن ہماری اپیل پہ یہ اڑ جائے گا کیونکہ تمام قانونی تقاضے پورا کر کے فائننس بل کو پاس کیا تھا دوسرا نہ کرنی کی صورت میں اگر ٹیکس نہیں دیا گیا پندرہ پرسنٹ تو ایک سو ستانبے عرب روپے کا نقصان ہے ہمیں دو سو عرب کا نقصان ایڈی آر کو دو سہمائی میں ہو چکا ہے آئی میں جو ہے وہ آپ کو منی بجٹ لگانے کو کہیں گی اور منی بجٹ آپ نہیں لگائیں گے تو آپ پبلک سیکٹر ڈیبلوپمن پروجیکٹ جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے کٹوٹی کریں گے اتنے عرب روپے اور وہ بھی نہیں کریں گے تو خراجات آپ کو کم کرنے ہوں گے جو آپ کر نہیں سکتے لہٰذا آپ کا پورا ایک نظام جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام میں اس کے جازیہ میں اس کے جازیہ کی ٹیم آئی تھی ابھی ہم پاس نہیں ہو سکیں گی تو خدا رہا ہی ایک بڑا یہ جو ساری مشکلات ہیں اس پر ہم ایک ایک کر کے سپیسیفکلی بات کرتے ہیں لیکن یہ بینکس کا جو بیہیوئر ہے پہلے سب سے پہلے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے جنوری میں یہ پالیسی آئی اس کے بعد جب بجٹ آیا پھر تو یہ آفیشل شکل اختیار کر گئی بہت لمبا عرصہ تھا بینکس کے پاس حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو متعلقہ سٹیک ہولڈر تھی بزنس کمیونٹی سے بینک بات کر سکتا تھا آپ جیسے ایکٹیف جو لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں جو حکومت میں بھی شامل ہیں تو ایسے لوگ کو درمیان میں لاکر بات ہو سکتی تھی بیٹھ کر اب یہ عدالت چلے گئے ہر معاملے پر ہر معاشی معاملے پر تو نہیں عدالت جایا جاتا یعنی بینک سب کچھ کرنے کو تیار ہے پرائیوٹ سیکٹر کو لینڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہے جی آپ کو ایک میں فکر دوں گا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ جو تھا وہ پہلے دو سو آٹھ عرب روپے تھا اب پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ یعنی نجی شعبے کے کرزے ایک سو پندرہ عرب روپے ہو گئے پہنٹالیس فیصد کم ہوا ہے کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ تو معاشی سرگرمیاں آپ کی سکرتی ہیں آپ کی ایک سپورٹ متاثر ہوتی آپ کی نئے مناظمتوں کے مواقع کم ہوتے ہیں لوگ نکالے جاتے ہیں تو یہ سب چیز کا ایک ٹکل ڈاؤن ایففیکٹ ہے تو ایک نئی چیز کر لی کہ اب وہ پانچ سے چھے پرسن ٹیکس لگا رہے ہیں بڑے ڈیپوزٹ پہ تو یہ ڈیپوزٹ تو رکھے جاتے ہیں ٹیکس جو مارک اپ لینے کے لیے آپ ان ڈیپوزٹ کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کریں گے پانچ دس تو یہ پیسہ فلائٹ اف کپٹل ہوگا یہ دوبائی میں لوگ ڈالروں میں رکھیں گے اور جگہوں پہ انویسمنٹ کریں گے کیونکہ ملک میں ان کو وہ ریٹر نہیں مل رہا ہے لہٰذا یہ غلط طرح پہ پینکنگ شروع ہو جائے گا اب ایک یہ پرائیوٹ سیکٹر کی حوصلہ شک نہیں ہو رہی ہے ان کو کرز نہیں مل رہا ہماری اکانومی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے اور دوسری طرف وہ جو ابھی ایک سو ستانوے عرب کے ٹیکس مزید ٹیکس فال کا شورٹ فال کا ذکر کر رہے تھے کل پروگرام میں ترجمان ایف بی آر بختیار محمد صاحب موجود تھے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈیشنل ایوینیو سے آلٹرنیٹ ایوینیو سے ہم یہ ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے اور جو پہلے سے ٹیکس پیئرز ہیں ان پر ہم مزید بوجھ نہیں بڑھائیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک سو نواسی عرب کا شورٹ فال پہلے ہی ہے ایک سو ستانوے عرب مزید یہ چار سو عرب کا شورٹ فال تو آدھا فسکل ایئر ختم ہونے سے پہلے ہی یہ کھڑا ہو گیا ہے کیسے اس کو مینیز کرے گی ایف بی آر اور حکومت لیکن یہ باتیں ہیں انہیں تاجر دوست اسکیم سے بڑا آب میجے تھی اور تاجر دوست اسکیم فلوپ ہو چکی ہے تاجر دوست اسکیم میں ریٹن نہیں آئے تاجر دوست اسکیم میں جن کو ریٹیلر کہتے ہیں آپ اپنے انکم ٹیس کو اشارت جمع نہیں کرائے ہیں ٹیکس نہیں دیا ہے ایک یہ چیز ہو گئی دوسری آپ کے جو ریڈویری ہوانے کی تھی وہ تین چیزیں تھی ایگری کلچر ریٹیل اور ریال اسٹیل ان پہ تو ابھی قوانین بن رہا ہے کہ جی سکوبوں کی یہ سواب دید ہے ایگری کلچر ٹیکس لگانا اور ہم لگائیں گے پنجاب نے بل بھی پاس کر لیا ہے وہاں کی صوبائی سمبلی تو یہ ابھی آدھا سال تو نکل گیا ابھی تو قوانین بن رہے ہیں تو آپ ایگری کلچر میں کہاں سے ان کو کما کے ٹیکس وصول کر کے دی دیں گے تو نہ ریٹیلر ہو رہے ہیں نہ ایگری کلچر سے ہو رہے ہیں اور نہ یہ آپ کی ریال اسٹیٹ میں ہمیں کوئی ایسا حوصلہ افزا ٹیکسز ملے ہیں لہٰذا میں نہیں سمجھتا چار سا رب روپے کا گیپ جو ہے تو اب ہم صرف نعروں سے اور بول کے کر سکیں گے ابھی اسی چیز کے لیے ہم نے چیئرمن ایڈی آر ان کے ٹیم کو سٹیننگ کمیٹی آن فائننس این ریوینیو کی مٹنگ ہے اس میں انہیں بلایا ہم نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں اور ہم نے بھی یہی سوال کرنا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ چار سا رب روپے کن کن جگہوں سے حصول کر کے آپ پورے کریں گے ایسے ہیں جو 50% کے کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں اور وہ بھی بینک وہ نسبتاً چھوٹے بینک ہیں سلک بینک ہے جی ایز بینک ظاہر ہے ان کے اتنے بڑے نام اس وقت نہیں ہیں اتنے کسٹمرز نہیں ہیں ان کے جتنے ایج بی ایل کے یا یو بی ایل کے نیشنل بینک کے اور دیگر بینکس کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بڑے بینک ہیں یہ کیوں نہیں اس کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں چھوٹے بینکس ہمیں ابھی اسٹیر بینک سے میرے بات ہو رہی تھی اسٹیر بینک نے اب انہیں یہ ادایت دی ہے کہ جس کے جتنے پرسنٹ کم ہے ٹارگٹ پچاس پرسنٹ کے مقابلے میں کسی نے چالیس کیا ہے تو دس پرسنٹ کسی نے پیتالیس کیا ہے تو پانچ پرسنٹ یہ پیسے انٹریس فری اسٹیر بینک میں جمع کروائیں سپٹیمبر دوزار چوبیس تک کا جو میں پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق یو بی ایل چھبیس پرسنٹ پر کھڑا ہے چوبیس پرسنٹ کی کمی ہے سٹینڈر شیٹر چھبیس پرسنٹ پر کھڑا ہے ایم سی بی پینتیس پرسنٹ پر کھڑا ہے نہیں یہ انہوں نے ٹریجوری میں پیسے رکھتے تھے اور بائیس پرسن تیس پرسن پارک اپ لیتے تھے اس میں نا این پی ایل بننے کا خطرہ حکومت کو لینڈنگ کری وقت پہ پیمنٹ مل گئی اور سو گئے جا کے لیکن بینکنگ کا مقصد تو یہ نہیں ہے یہ کمرشل پرپس کے بجائے بینکنگ کا مقصد ہے کہ آپ مہاشر کو فروغ دیں سنت کو فروغ دیں ورکنگ کیپیٹل جو سنتیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں ان کو فرام کریں اور پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ اس میں اگری کلچر ہے اس میں کیپیٹل مارکٹ ہے تو ان کو آپ اور ایس ایمیز ہیں چھوٹے اور درمینہ درجے کی سنتیں ان کو فائننسنگ کریں جو انہوں نے ہر بار ہم سے بادہ کر رہا ہے لیکن جب فیگریں ہم دیکھتے ہیں تو ان سیکٹرز کو اگنور کیا گیا اور گورنمنٹ کے ٹریجوری بلز میں محفوظ پیسے یہ جا کے ٹی بی بل میں انویسٹ کر دیتے ہیں ہائی ریٹ آف ریٹن کے اوپر یہ جو اس سے آرڈر ہے یہ اس وقت لینے کی کوشش کی گئی ہے جب انٹرس ریٹ بھی آپ دیکھیں گریجوری کم ہو رہے ہیں پچھلے تین ریوز میں پانچ پرسنٹ کی کمی آ چکی ہے اب یہ وہ ٹائم ہے جس وقت پرائیوٹ سیکٹر بھی چاہے گا کہ ہم کم مارک اپ پر زیادہ سے زیادہ لینڈنگ کریں آنے والے دنوں میں سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے یہ انٹرس ریٹ تو یہ ایسے موقع پر تو بائیس سے اب کم ہو کے جانگیر پانچ پرسنٹ پر آگے آئے بلکل اور اس بار جو ڈسکاؤنڈ ریٹ پالیسی کا جائزہ ہے اور مجھے جو اندازہ ہے سٹوڈنٹ ہے معاشیت کے سٹوڈنٹ ہوتے ہی اتین پرسنٹ تک میکسمم کم ہو سکتا ہے اچھا بارہ پرسنٹ ہے اور پھر بارہ کے بعد دن بھی ہو سکتا ہے یہ سنگل ڈیجٹ ہوگے جہاں سے بڑھنا شروع ہوا تھا اور جتنا مارک اپ کم ہوگا بہتنی آپ کی سٹوڈنٹ بہتر پرفارم کرے گی بہتنی سنتوں میں معاشیت پھیلے گی معاشیت بائیس پرسنٹ پہ سکڑی ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا جی ڈی پی ہماری دو ڈائی پرسنٹ اب بھی ہم نے ساڑھے تین کا بادہ کر رہا ہے اللہ کہہ رہے ہی ساڑھے تین پرسنٹ پہنچیں لیکن ہم نے چھے پرسنٹ کی جی ڈی پی پہ جانا ہے اور اسی وقت ممکن ہے کہ جب مارک اپ کم ہو افرات ایزار کم ہو رہا ہے لہٰذا ہم مجھے پوری امید ہے افرات ایزار ستہائیس اٹھائیس پرسنٹ سے کم ہو کے تات آٹھ پرسنٹ پہ آ گیا ہے اور مارک اپ ریٹ بھی سنگل ڈیجٹ پہ انشاءاللہ بینکوں کی لینڈنگ ریٹ ہو اور میرے صاحب ہمارے لیکن اگر بینکوں نے یہ چیزیں کریں یہ گمکس کی کہ وہ جو بینک پہ پیلنٹی لگی ہے وہ لوگوں کے ڈیپوزٹ کے اوپر پیلنٹی ہے اور ٹیکسس لگا کے حصول کر لیں گی تو یہ بینکنگ انڈسٹری کے لیے ہمارے ایک بات تم ادا ہو تو اب بینکنگ انڈسٹری کے اس بہیویے پر تھوڑی حیرت اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے فانینس منسٹر اور انگزیب صاحب بھی ایک بینکر ہیں اور ان کا ایک وسیع تجربہ رہے بینکنگ انڈسٹری سے وہ بابستہ رہے ان کے ہوتے ہوئے بینکس کی سمجھ میں گورنمنٹ کی پالیسی نہیں آ رہی اور اس پر وہ اس طرح کا ایک اقدام اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے اور انگزیب صاحب اس میں کوئی فال کتار نہیں ادا کر رہے ہیں اور انگزیب صاحب تو بار بار مجھ سے کہتے ہیں یار مجھے جو تنخہ دار تب کے پر ٹیکس زیادہ ہو گیا وہ افسوس ہے مجھے کم کرنا ہے وہ تو ٹیکس پڑھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں بینکوں میں وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم نے اپیل میں جانا ہے ہم نے وہ فائننس بل کو پروٹیکٹ رکھنا ہے جو پاس ہوا ہے اور اس کی روح سے یہ پندرہ پرسن ان بینکوں کے پر تلوار لٹکتی رہے گی جنہوں نے ایڈی آر میں یعنی ایڈواز ڈیپوزٹ ریشو پچاس فیصد تک نہیں دیا ہے جو ٹارگٹ کیا تھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مرزا ایفیار بیگ ساب ماروخ سنتکار پاکستان کی رانوما محای ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پر گفتگو کرنی ہے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور بھارتی عرب پتی تاجر گوٹو مردانی پر امریکہ میں فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور یہ فرد جرم آئید ہوئی ہے ایک سولر پلانٹ پروجیکٹ میں چھبیس میں چھبیس کروڑ ڈالر کے فراڈ کے مقدمے میں اور ریپورٹس اس وقت بتاتی ہیں کہ وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں اور ان کو امریکہ لائے جائے گا اور پھر ان پر وہاں پر یہ مقدمہ چلائے جائے گا گوٹو مردانی پر یہ دھائی سو ملین ڈالر رشوت دینے کی سکیم ترفیب دینے اور چھپا کر پیسہ جمع کرنے کا الزام بھی لگایا گیا اور اس رشوت کا الزام منافع بخش کاروبار یعنی شمسی توانائی کے منصوبوں سے ہے اب ہمیں بڑا واضح ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے جو توانائی کمپنی سے متعلق اعلانات ان کے سامنے آئے تھے کہ نئی پائپلائنس کی کھدائی اور تعمیر کو ان کی جانب سے نہ صرف آسان بنایا جائے گا بلکہ اسی پسے منظر میں اڈانی نے گزشتہ ہفتے امریکہ میں توانائی کی حفاظت اور بنیادی دھانچے کے منصوبوں میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا تھا جس سے ممکنہ طور پر امریکہ میں صرف پندرہ ہزار ملازمتیں پیدا ہونے کے امکانات تھے اب ایک تو یہ اس خبر کا بیک گراؤنڈ اور دوسری طرف جو گوتم اڈانی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نریندر موڈی سے جو ان کی قربت ہے سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں وہ ایک ٹی وی چینل کو اون کرتے ہیں اور اسی نویت کی کیمپین الیکشن کے دنوں میں وہ نریندر موڈی کے لیے چلا چکے ہیں چونکہ ان کے وہ بہت قریب ہیں جس نویت کی کیمپین ہم نے ایلون مسک کو اس وقت ڈانلڈ ٹرم کے لیے سوشل میڈیا پر چلاتے ہوئے دیکھا تو اب ڈانلڈ ٹرم کے دور میں امریکہ کے ساتھ جو انڈیا کے تعلقات تھے وہ ہم نے کافی مضبوط ہوتے دیکھے اس کیس کے بعد کیا دونوں ممالک کے تعلقات میں کہیں کوئی فرق آ سکتا ہے اور اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے فرد جنب سے آگے بات جاتی ہے گوتم اڈانی کے لیے اگر امریکہ میں معاملات پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ ظاہر ہے یہ اگر خبر بہت بڑی ہوتی ہے یہ انڈیا میں ہوا ہوتا گوتم اڈانی پر یہ فرد جنب آئید ہو لیکن عام طور پر پاکستان یا انڈیا میں اس طرح کا شیدو کلچر نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں پر اتنی آسانی سے فرد جنب آئید ہو جائے میرٹ پر کوئی اس طرح کا کیس درج ہو جائے امریکہ میں بھی جو کاروائی ہوئی ہے اس کی کتنی اہمیاتیں جی اردہ بہت بہت شکریہ دیکھ سب سے پہلے تو ایک بات تہہ ہے اور سب کے سامنے آگئے پوری دنیا کے سامنے کہ بھارت میں بھی اس وقت ایک کرپشن کی جو ایک فضاء ہے اور جو پہدہ سسٹیمیٹک کرپشن ہو رہا ہے وہ چند لاکھ چند کروڑ نہیں بلکہ اربوں ڈالرز اس میں انوالفڈ ہیں اور پوری ایک دنیا میں جو نیٹورک کرپشن کا بنا کر اس کا ممبا اس کے آپ کو تانے بانے اس کے ڈانڈے جو ہیں وہاں پر انڈیا میں مل رہا ہے اور یہ جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے باپ یہ دیکھئے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اہدانی صرف ایک بزنسمن نہیں ہے معمولی بزنسمن نہیں ہے ان کا اس وقت جو وہاں کے وزیراعظم موڈی صاحب ہیں ان کے ساتھ انتہائی قریب جیسے کہ خود آپ نے اپنے انٹروم میں فرمایا کہ انتہائی قریبی تعلق ہے جب پھر ایک اور اس میں جس کی جو جہت ہے ایک اور جو سائٹ ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے دنیا کے لیے کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے وہ یہ کہ دوہزار تئیس میں نے پچھلے سال ہی یہاں کی ایک فرم نے باقعدہ ادانی اور ان کی جو پوری کمپنی کا جو ان کا نیٹورک ہے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ وہاں پر اکاؤنٹنگ میں فراڈ ہو رہا ہے وہ اپنی چیزوں کو اور اسٹیٹ کرتے ہیں اور باقعدہ پوری ایک چارٹ شیٹ وہاں لگائی گئی تھی جس کے بعد شاید آپ کے ناظرین کو یاد نہ ہو کہ ان کی ویلیو تقرمان سکسٹی سکس بلین ڈالرز گر گئی تھی ان کی کمپنی کے ان کے احساسے اتنے کم ہو گئے تھے لیکن اس وقت کے سپریم کورٹ نے یعنی بھارتی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے انہی نظامات پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ بزنس سرکار اور عدلیہ یہ ان تینوں اور اور بھی جو آپ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میڈیا تو یہ چار پانچ جو اہم جو پلرز ہوتے ہیں معاشرے کے اور جو کہ اس کو صدارنے کے اور صحیح رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہی لوگ مل کر ایک اتنی بڑی ایک ملک میں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں کرپشن کی رونے فضاء ایک مچارہ کی ہے بلکہ اب وہ ویسٹ کی طرف بھی گام دنے اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن اس وقت جو ان پر جو الزام ہے وہ بہت شدید انعویت کا ہے اس طرح سیریزنس آبی دیکھیں کہ انہوں نے یہاں انویسٹرز کو ہنڈرز اف ملینز اف ڈالرز کا فراڈ کرنے کی کوشش کی ان کو جھوٹ بول کر یہاں دیکھیں امریکہ کے کچھ لاز ہیں جس کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کوئی بھی امریکن آفیشل باہر کسی بھی سرکار کو یا کسی بھی شخص کو کسی ادارے کو رشوت دے سکتا اپنے کام کرانے کے لیے یہ تو آفیشلز کی بات ہے ایون بزنسز کی بھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں کے انویسٹرز کو وہاں رشوت کے پیسے سے یعنی رشوت کا مطلب یہ ہوا کہ illegal transactions کر کے آپ یہاں سے money raise نہیں کر سکتے اور ایسا انہوں نے کیا تو یہ ایک ان کے لیے نہ صرف یہ ذاتی طور پر ایک بہت خطرناک بات ہے ان کو ظاہر ہے کہ اس کے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے جو ایکسریڈیشن ٹریٹی وہ کیا ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں لیکن بہرحال اب ان کے arrest warrants جاری کر دئیے گئے ہیں اور وہ امریکہ ظاہرے کے وہ ایک جو capital ہے اس کا capitalism کا اس کے بغیر وہ ان کے لیے movements بہت مشکل ہو جائیں گی اور وہ نتیجتا ان کو لا محالہ یہاں آ کر گرفتاری پیش کرنا ہوگی اور سورے process سے گزرنا پڑے گا تو اس کی اہمیت نہ صرف یہ کہ خود ذاتی طور پر ان کے ان کے جو conglomerate ہے ان کے بزنس ہے ان کے لیے بہت اہم ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا جو image ہے اس وقت اور جو موڈی صاحب میں جو image بنا رکھا تھا کہ ایک successful economy دنیا کے fifth largest economy اب یہ دنیا کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک image کی بنیاد جو ہے اس طرح سے فاشزم پر اور اس طرح سے fraud پر اور رشوت اور ایک پورے نیٹورک پر اور اس نیٹورک میں نہ صرف یہ کہ ایک ادانی کا conglomerate شامل نہیں ہے حلکہ اس میں سرکار شامل ہے وہاں کی اس میں عدلیہ شامل ہے اس کا وہاں کی میڈیا شامل ہے اور یہ سب مل کر دنیا میں بہت اور یہ تو صرف امریکہ میں ہوا ہے اور دوسری ممالک میں خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کہ ایسا کوئی infrastructure نہیں ہے کوئی اتنی سہولتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ وہاں یہ fraud کو un earth کر سکیں آپ سوچیں کہ وہاں ان ممالک میں کیا یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے اور فیسا دائرہ کے امریکہ میں فرد جرمائد ہونا یا وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا مطلب یہ کہ جو initial inquiry ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس میں کچھ ایسے ٹھوس شواہد مل چکے ہیں جس پر مطالقہ اداروں کو بھی یقین ہے اور اسی کی روشنی میں وہ مزید کاروائی آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان الزامات کو سب بیانات سے تو نہیں رد کیا نہیں کیا جا سکتا جس طرح پاکستان یا انڈیا میں ایک عام کلچر ہے کہ کوئی انتقامی کاروائی یہ نہیں ہو رہی بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے اور آگے بڑھے گا بلکل اور دوسری بات جس میں دیکھیں ارباب ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ کاروبار سے کوئی تعلق ہے یہ ایک بالکل پیور ایک قانونی کاروائی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے موڈی صاحب ہیں اور ٹرمپ یہ ان کی ایک ہسٹری ہے بہت قریب قریبی تعلقات ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یا پھر بائیڈن ہے خود بائیڈن کے بھی ان کے اچھے قریبی تعلقات ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کی سیاست یا وہاں کا جو اثر الرسوق ہے موڈی کا اس پر اثر انداز ہوگا یہ خالصتاً ایک نیویورک کے اٹرنیز نے وہاں کے جو پروسیکوٹرز ہیں انہوں نے یہ پورے ایک پروسس کے تحت ایک طویل عرصے کی ایک ریسرچ کے بعد ایک تحقیقات کے بعد پوری انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اور یہ بات جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ٹھوس شواہید ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے اریسٹ وارنٹس جاری کے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ یہ کوئی معاملی کھیل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دونوں ملکوں کے تعلقات بھی تعلقات بھی آ جاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے جو بزنس کا جو ایک انوارمنٹ ہے وہ بھی اس سے اس کا تعلق بنتا ہے تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت آسانی سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ایسا اس کو کوئی بہت یہ کہنا کہ ایک تھنڈے انداز سے کر کے انہوں نے بس ایک نیوز کیریئٹ کر دی ایسا نہیں ہے اس کی ایک پروپر انویسٹیگیشن کے بعد ہی اس نتیجیز پہنچیں آخری سمال فیصلہ ہے کہ اگر خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے ڈانالڈ ٹرم صاحب سے انڈیا کی جانب سے نریندر موڈی کی جانب سے کہ آپ اپنے اصور اصوخ کا ذرا استعمال کریں اور کوئی ریلیف دلوانے کی کوشش کریں گوتم اڈانی کو تو بلکل بھی ممکن نہیں ہوگا ان کے لئے کام کرنا نہیں نہیں دیکھئے ٹرم تو بچارے خود اس ایک نیویورک کی فیڈرل عدالت سے خود ایک وہ ان پر جم ثابت ہو چکا ہے مجرم ثابت تو یہ کانوٹ ہیں سزا کا انتظار کر رہے تھے کہ الیکشن جیت گیا اس لئے بچ گئے اور وہ سزا موقع ہوتی جا رہی ہے جیت نہیں وہ تو وہ خود اپنی اس اپنی کیس کو وہ نہیں کرا سکے وہ اب تک مجرم کے طور پر موجود ہیں اور مجرم میں رہیں گے اور سزا کا انتظار کر رہے ہیں تو یہاں کے تانون پر اور اگر کسی کو شائبہ ہو بھی جائے کہ اگر ایسا کچھ کیا جا رہا ہے یا کچھ ایسی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ اس سے بڑا اسکینڈل بنے گا اور ٹرم کو اس کا بہت شدید نقصان ہوگا ان کو اور ان کی پارٹی کو تو ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا بہت شکریہ فیضر احمان صاحب سینر صافی سینر تجزیہ کار امائی صاحب موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر اس میں بھارت کو یا گوتو مردانی کو نہیں مل سکتا اب دونوں ممالک کے تعلقات پر کیا آثارات اس کے مرتب ہوں گے ایک بریک کے بعد جمیل احمد صاحب سابق سفیر ہیں امائی صاحب موجود ہوں گے ان سے مزید گفتو کریں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید گئیں گے جمیل احمد صاحب سابق سفیر ہیں امائی صاحب موجود ہیں اب گوتو مردانی پر یہ فرد جرم امریکہ میں آئد ہوئی ہے بہتی قریبی گوتو مردانی سمجھے جاتا ہے نیرندر موڈی کے ڈانلڈ ٹرمپ ابھی آ رہے ہیں پچھلے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات بڑے سٹرونگ ہو گئے تھے بڑے مضبوط بڑے مضبوط ہو گئے تھے اب کیا اس کاروائی کے نتیجے میں کچھ ڈسٹرمنٹس کریئٹ ہو سکتی ہے جمیل صاحب سے ہمیں جاننے ہی کوش کریں گے جمیل صاحب بہت شکریہ سار پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا اب یہ جو گوتو مردانی پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ فرد جرم آئید ہوئی ہے چھبیس کروڑ ڈالر کے فراد کا رشوت دینے کا یہ ایک مقدمہ ہے جو کہ ظاہر ہے وہاں پر ایک بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے اب اس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بزنس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک پیور ایک کرپشن کے شبائد ان کے خلاف ملیں کیا بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو یہ آنے والے دنوں میں ڈسٹرپ کر سکتا ہے چونکہ ڈالر ٹرم اپنا کوئی اثر و رسوخ تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں ان کو ریلیو دلوانے کے لئے جہاں پریڈ ڈپلومیسی کا تعلق تو ہوتا ہے اور دو ملکوں کے درشیری آپس میں بھی رکھتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے حمالے کے اگر اپنے تجاز کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس پیٹ کی ایک پیچھے پشت پنائی ہوتی ہے اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گجرات سے جب سے گجرات میں موڈی وہاں ہوتے تھے حکومت نے اس وقت سے ان کا چوڑی دامن کا ساتھ ہے یہ گجرات کے ہی رہنے والے ہیں اڈانی گوتنمزہ اڈانی اور موڈی بھی وہاں کے ہیں تو کافی ان کے بیزنس جب موڈی آتے ہیں وہاں حکومت میں میڈیا میں تو فورا ان کا بیزنس کو چار چاند لگ جاتے ہیں اب انہوں نے امریکہ میں بھی سوچا کہ سولر کے معاملے میں پچیس تیس کرو ڈالر دے کے اور ارمون روپے کا ارمون روپے کا فائدہ اٹھالیا جائے انڈین روپیز کا یا بیلینز آف ڈالر کا تو اس میں وہ پس گئے کیونکہ رشتہ طرح نے دیا اور رشتہ ظاہر ہے وہاں بہت ایک سیریز اور پراڈ بھی کیا تو اس لحاظ سے اب وہ ان پر انڈائیٹمنٹ ہوتے کیا اب انڈائیٹمنٹ ہونے کے بعد انڈائیٹمنٹ ہونے کے بعد انڈائیٹس میں جب تک کہ ایوڈنس بڑی سولیڈ لاہو انڈائیٹ نہیں کرنا ہے تو اس کا مطلب بڑی سولیڈ پراسی کیونٹس نے ان کی ایوڈنس کرتے کر کے اور اس کے بعد یہ کیا ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کے اگر لنکس کو دیکھا جائے تو ان کے بزنس میں بودھی کے ساتھ مارٹنشپ مالوں ہوتی ہے جو وہاں کے ایکو سسٹم بتایا جا رہا ہے گجرات سے لے کے اور ان کی ایون سیاست میں جو مردانی ہیں ان کے سیاست میں بھی ان کے ساتھ آرہے سستک لنک مل رہے ہیں جو شباہد سامنے آ رہی ہیں تو یہ چھبیس کروڑ ڈالر جو ہے یہ ان کو حضب نہیں ہوں گے اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان ظاہر ہے پرائم نیسٹر انڈیا کے چاہیں گے کیونکہ ان کا ان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اور ظاہر ہے اگر بات باہر نکلے گی تو پھر بات جائے گی وہاں تک لیکن آپ نے مجھے سوال کیا کہ تعلقات کیسے رہیں گے دراصل تعلقات کو بیس کرتے ہیں وہ تو اس وقت امپورٹنس ہے انڈیا کی چائنہ کنٹینمنٹ کی حوالے سے اور چائنہ کنٹینمنٹ امریکہ کا ایک قلیبی نکتہ ہے فارم پالیسی کا اس لحاظ سے جس طرح کی ہومن رائیڈ کو درگزر کرتا رہا ہے امریکہ جس طرح وہاں مذہبی فریڈم کو درگزر کرتا رہا جس طرح وہاں کشمیر میں جو ظلم و تعدی جبر و ستم جس کی بے بہا ریپورٹیں ہیں دو ریپورٹیں تو بڑی جامع قسم کی ہیں ہومن رائیڈ کمیشن کی اس کو امریکہ نے درگزر کر دیا تو محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ امریکہ کے ایک برادر انٹریسٹ ہے اس پورے خطے میں اور اس انٹریسٹ کو پورا کرنے کے لیے انڈیا پیش پیش ہے تو اس میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا لیکن بہرحال ملکوں کے درمیان پرڈک ڈپلومیسی بھی بڑی میٹر کرتی ہے اور وہ دور رس ہوتی ہے اس قسم کے واقعات جب ہوتی ہیں تو اتاثر پر اخراب ہوتا ہے قطع کلامی کی باندر جمعیل صاحب لیکن جو پروسیکیوشن یا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے امریکہ کا یا جو بڑے ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی تو پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں قانون کی سب سے آدھا اہمیت ہوتی ہے ابھی ہم نے ڈانالڈ ٹرمپ کو بھی کنوکٹ ہوتے دیکھا ہے جو کہ سابق صدر بھی تھے اپ کمنگ صدر بھی تھے اور اب وہ صدر بن بھی گئے الیکٹ ہو بھی گئے تو جب اپنے ملکوں میں اتنی ہائی پروفائلز کو وہ اس طرح سے چارج کر رہے ہیں تو کسی بھی ایک بڑے فائدے کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں پر کسی ریلیف کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے ریلیف تو وہاں صرف پریزیڈنٹ معاقی دینے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور ایسے معاملے میں معاقی ملتی ہی نہیں ہے تو جو وہاں کورٹس اپنے طریقے سے جو ان کی جوری فیصلہ کرے گی وہ تو اٹل ہے اس کے بعد جو کورس آف ایکشن وہاں ہیں لیگل وہی آویلیبل ہے یہ نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اور اس کو معاف کرنے ایسا کیونکہ ان کی اپنی پبلک میں اس صدر کی کافی اس کا ایمیج ڈاؤن ہو جائے گا جو اس قسم کی حرکت کرے گا تو اگر اس کو سزا ہونی ہے تو وہ تو ہو جائے گی اور امریکہ بڑے بڑے لوگوں کو سزا پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس میں بھی سزا تو ہو سکتی ہے ایبنیس جیسے صاحب سے سامنے آ رہے ہیں لیکن دوہزار ایک سے لے کے دوہزار چودہ تک جو گلچڑے اڑائیں ہیں اس نے ایردانی نے اور جو بینیفٹس دیا ہے مودی جی کو اس کی لنکس تو بیرحال امریکہ کو اور امریکن میڈیا کو اس کا اندازہ تو ہو جائے گا اور اس کی پبلک میں یہ بات آ جائے گی اور ایون انڈین آبادی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ گھٹ چوڑ ان کا اپس میں کیا ہے اور یہ دوہزار چودہ میں بزنس کس طرح اس طرح اچانک بڑھنا کر ہوا جب وہ آئی دل معاملے میں اور رینیوڑبل انرجی کے معاملے میں پورٹس کے معاملے میں ائرپورٹس کے معاملے میں مائننگ کے معاملے میں اتنی زیادہ ان کو بینیفٹس کیوں دیا گیا تو یہ تمام چیزیں تو پبلک کو بھی وہاں دوہزار چودہ کے بعد دیا گیا تو پبلک کو بھی بات چیزیں کافی آیا ہو جائیں گی اور نہ صرف یہ بلکہ دیکھیں آپ اسی قسم کا سیریس معاملہ جو خالستان لیڈر پونم کو بھی تو انہوں نے مارنے کی کوشش دیو تو پکڑے گیا یہ دوسری بات ہے اور اس میں تو ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ ایبیڈنس کے خلاف موجود ہے اور وارنٹس کے لیے بھی لکھا گیا ہے تو وہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ پیرلن بڑھڑ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس میں جس طرح راہ کے سٹیشن چیف بھی اس کو بھی سمن گیا وہ ہے اور باقی بھی اسی طریقے سے جو وارنٹ کے رفتاری دانی کے نکلے ہیں اور اس میں پاہ گئے جائے گا اب انڈیا کو ان کو حوالے کیا جائے ان کے باقی جو پونم کے معاملے میں تھا چلے ان کو دپلومیٹک کمیونٹی حاصل تھی تو تھوڑی بہت اس میں شاید وہ ہیلو حجت کر سکیں لیکن اس کو حوالے کرنے میں ہیلو حجت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور اڈانی کو آگے جا کے اگر امریکہ نے اپنا اپنی جو کرمیل جسٹس سسٹم کے مطابق زور جس طرح وہ دے گا اور دینا چاہیے تو اس لحاظ سے پھر اڈانی کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے سسٹم سے ان کے کرمیل جسٹس سسٹم ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جمیل احمد صاحب سابق سفیر ہماری صاحب محمد صاحب آپ نے سنی اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ